اور انگی ٹاؤن سیکٹر سولہ گلشن بیہار مارکٹ میں انجمن تاجران اتحاد کمیٹی کی جانب سے سلانہ عرص مبارک کے پرگرام کا اعتمام کیا گیا حضرت علامہ مولانا حافظ محمد ممتاز اشرفی صاحب نے خطاب کیا اور خواجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کی زندگی پر تفسیر اور ان کی زندگی سے جڑے ہوئے بے شمار واقعات بیان کیے تیسری نوائی ہے کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ رب العالمین جس بندے سے فیان کرتا ہے محبت کرتا ہے جس سے اپنا فرم لیتا ہے پھر اس کے بعد جبریلی ارمین کو بلاتا ہے یہ دیکھیں ایک نیٹ پر کیسا چلتا ہے اللہ کے طرف سے اللہ کے نظام میں سے ملی اس کو جبریلی ارمین کو بلاتا ہے ایک نیٹ میں فنا بندے سے محبت کرتا ہو تم بھی اس سے محبت کرو اور فاقہ کی زندگی اختیار کرتے ہیں وہ بھوکی رہتی ہیں تب جا کے روحانی قوت ان کی ادھر آتی ہیں اب آپ یہ سوچیں کہ ایک عالم دین ہے خالہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ یاد رکھیں کہ عالم دین ہے انہوں میں پوری تعالیٰ حاصل کی ہے آپ حافظ قرآن بھی ہیں جن کی یاد میں بیٹھے ہیں وہ حافظ قرآن بھی ہیں اور زبردست عالم دین بھی ہیں وہ رحیب لکھتے ہیں کہ تین سار تک مدینہ تل منورہ میں خالہ غریب نواز رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حدیث کا درسلیہ کیا ہے ہم ایسے خالہ کے ماننے والے ہیں اب ایسے زبردست عالم دین بیس سار تک اپنے پیرو مرشد کے سامان کو اپنے گاندے پر اپنے سر پر لار کے ان کے پیچھے پیچھے جاتے ہیں اس کے بعد خلافتیں ملتی ہیں اس کے بعد بیٹس کا سلام بتا ہے یہ دیکھئے کہ یہ کریاست ہے ان کو کھرائی جاتی ہے تاکہ اس کے اندر بست مہمان خصوصی گلشن بحار مارکٹ کے نو منتخب صدر فرحان بخش تھے جبکہ اس کار خیر میں عبداللہ چکن سینٹر اور پرویس پورٹری سرویس کی جانب سے برپور تعاون کیا گیا سلانہ ارس مبارک کے پوگرام کے انتظامی امور پر ندیم فیصل عثمان جونی امجد دانش اور نظام سمیت ان کے عرقین کی بھرپور کاوشوں سے کامیاب پوگرام منقض ہوا مبارک موقع پر مارکٹ اور دکاندار حضرات سمیت اہل علاقہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی اسلام اور مسلمانوں کی خصوصی حفاظت بیمار افراد کے لیے شفاہ ملک اور قوم کی سلامتی افواج پاکستان کے لیے کامیابی اور انساری برادری کے کاروبار اور ان کی والدین کے حق میں خصوصی دعا کی گئی پوگرام کے اختتام پر بارہ سو سے زائد افراد کے لیے نیاز اور لنگر کا بھی احتمام کیا گیا پوگرام کے لیے کامیابی افراد کے لیے کامیابی افراد کے لیے کامیابی